سہیدوں کی چتاؤں پر لگیں گے ہر ورس ملے وطن پر مٹنے والوں کا باقی یہی نسان ہوگا جب کسی ماں کا لال دیش کی سیما پر جاتا ہے تو من میں ایک امنگ لے کر جاتا ہے کہ میں دیش کی سیوا کے لیے دیش کی رکشہ کے لیے سیما پر جا رہا ہوں لیکن جب وہی بیٹا تیرنگے میں لپٹ کر گھر واپس آتا ہے تو اوشم ہے اس کے پریواروالوں پر کیا بیتتی ہوگی لیکن پھر بھی پریواروالے جیسے تیسے من کو سمجھاتے ہوئے گرو محسوس کرتے ہیں کہ میرا بیٹا میرا بھائی دیش کی سرکشہ کے لیے گیا تھا اور آج تیرنگے میں لپٹ کر گھر واپس آیا ہے وہے جوان اپنے پیچھے کیا چھوڑ جاتا ہے چھوڑ کر جاتا ہے تو صرف اور صرف کچھ یادیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سہید جیپالگیل کی اس انٹیل یاترہ کو سہید جیپالگیل کے پارکیب شریر کو ان کے پیتری گاؤ ہانچے والا میں لے کر آیا گیا ہے اور یہاں سے راج کے سمبان کے ساتھ ان کا انٹیل سسکار کیا جائے گا اس میں کی صدی تصویر آپ لوگ دیکھ رکھ سکتے ہیں جہاں سہید جیپالگیل کے پیتری گاؤں میں ان کے پارکیب شریر کو لائے گیا ہے اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ سنکھیا میں یہاں پر لوگ پہنچے ہیں سہید جیپالگیل کو انٹیل میں ویدائی دینے کے لیے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پرکار سے جب ایک ماں کے بیٹے کا جب ایک دیش کے بیٹے کا یہاں سے چلا جاتا ہے جب ماں کا بیٹا یہاں سے چلا جاتا ہے تو اس پریوار پر کیا بھی اتتا ہوگا لیکن مند میں کہیں نہ کہیں گروہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا بیٹا دیش کے لیے کام آیا ہے بھارتی زندہ پرٹی کے پورو پردیش ادھاکس سبحاس برالا بھی سہید جیپالگیل کو یہاں پر اس آنتی یادرہ میں سامل ہونے کے لیے پہنچے ہیں سہید جیپالگیل کے پارتیو شریر کو اس گاڑی سے اتارا جا رہا ہے جس گاڑی میں اس کے پارتیو شریر کو لایا گیا تھا گاڑی مجھے موسیقی 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 موسیقا 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 سہید جیپال گل کی آنتم ویدائی میں عشم ہے گاؤں کے ساتھ ساتھ باہر کے بھی تمام لوگ ان کو نم آنکھوں سے ویدائی دینے کے لیے پہنچے ہیں لیکن ساتھ میں ایک گرب بھی محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا بیٹا ہمارا بھائی دیش کی رکشہ کرتے ہوئے دیش پر اپنی جان نچھاور کر چکا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سہید جیپال گل کی وہ انتیم یادرہ جو شریر کی اس مٹی کے شریر کو چھوڑ کر کے پانچ تطاو میں ویلین ہو گیا ہے سہید جیپال گل کی انتیم یادرہ ان کے پیتری کے گاؤں ہنسے والا سے جیپال گل بتایا جا رہا ہے کہ سن 2009 میں سینہ میں بھٹی ہوئے تھے اور انسے والا سے زیادہ کرتے ہیں اور 2009 سے اللہ کا دار دیش کی سیوہ کرتے ہوئے دو دن پہلے ہوں ہاں بھارتی کے چرنوں میں چلے اللہ کا ماتر ایک چار سال کا لڑکا بتایا جا رہا ہے حالانکہ اس بارے میں ابھی تک کوئی سپسٹ بات نہیں ہوئی ہے لیکن بتایا جا رہا ہے کہ ان کا ماتر ایک چار سال کا لڑکا ہے جا رہا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سہید جیپالگل کو آنتیم ویدائی دینے کے لیے ہزاروں بھارتی یہاں پر نم آنکھوں کے ساتھ ان کو ویدائی دینے کے لیے پہنچ ہے موسیقی 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 ہے کہ ان کا پتی ڈیس کی سیوہ کرتے ہوں سہید ہوا ہے سہید جائپال کا لڑکا ہے ماتر چار سال جس کی عمر بتائی جاری ہے مانک شاید پتے ہoon نیجا ugانです ہم خان فصلی ضرورت strain ہم ناصل لڑکاال کیام مین少 pleasant میجا گی موسیقی 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 شکریہ 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 شوالہ پہلے پھلے کی کاروائی کرتا ہے کہ اس کے بعد میں پھائریوں ہوگا چیزا راستان سے چاہامیں چاہم اللہ د غ complicado موسیقی 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 گاؤں میں چھتر میں سب جگہ لیکن دوسری طرف ایک بڑے گرو کی بات بھی ہے گورو کی بات بھی ہے اپنے دیش کے کام آنا اور سب سے بڑا بلیدان میں سمجھتا ہوں کہ اپنے دیش کے اوپر بلیدان ہونا دیش کے کام آنا ہوتا ہے اور وہ سروچے بلیدان آج ہمارے اس نوجوان ساتھی جیپال گل نے دیا ہے تو میں پورے پریوار کی طرف سے بھارتی زندہ پارٹی کی طرف سے کشور کے چرنوں میں پراتھنا کرتا ہوں کہ اس پرکار کے جو جانباج ہیں وہ بار بار جنم لیں دیش کے لیے اپنے رکشہ کرتے ہوئے اپنے پرانوں کا بلیدان دیں اس پرکار کی کامنا میں کرتا ہوں دیکھیں نشتی طرف سے انسان جو اس دھرتی پہ آیا ہے اس کو ایک دن جانا اوشہ ہوتا ہے لیکن اس کا جیو کسی بھی پرانی کے کام آئے اور دیش کے کام آئے تو اس سے بڑے گورو کی بات ہو نہیں سکتی اس لیے ہوتا بڑا گورو کا شنبی دکھ کے ساتھ ساتھ ہم سب کے لیے ہیں پریوار کے لیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ میں تو پریوار کے سب ہی ان کے پیتا جی یہاں بیٹھے ہیں ان کے پریوار میں ان کی ماں تا جی ان کی پتنی چھوٹا ان کا معصوم بچہ ان سب سے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اس شہادت کو ہم سب لوگوں کو گورو کے نظریے سے دیکھنا چاہیے پریوار کی ہانی بڑی ہوئی ہے یہ پھالی پریوار کی بھی نہیں یہ دیش کی ہانی ہے